جی چھیک ہے سر حسن مزدر صاحب بالکل صحیح ہے جعفر اقبال صاحب آپ لوگ اللہ حان صاحب بالکل آپ نے جس طرح سے نواز شیف صاحب ہیں ان کو موقع ملا باہر جانے کا ہے جی سر یہ جوڑ لیجے گا ایک کس پر رائے دیجے گا میرا سوال ساتھ میں لے لیجے گا دونوں دونوں کس ساتھ تک الیکشن ہوتے ہیں اور کیسے پارٹی قیادت کا انتخاب ہوتا ہے یہ اپنی جگہ ایک علمیہ ہے اور مجھے بطور سیاسی ورکر اس بات پہ کوئی ابحام نہیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر بنیادی جمہوریہ جو ہے وہ مسنگ ہے وہ نیچے آپ ایک یونین کونسل لیول سے شروع ہو اور مرکز تک چلے جائیں کتابوں میں اور قائدوں میں اور فارمز کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ایمپلیمنٹی کر پائے لیکن دوسری طرف آپ ذرا دیکھیں کہ یہ بات کر کون رہا ہے فردوس عاشق آوان صاحبہ فردوس عاشق آوان صاحبہ جن کا اپنا کوئی سیاسی نظریہ نہیں وہ سیاسی کارکن تو کہتی ہیں یہ سیاسی کارکن کی توہین ہے سیاسی کارکن جو ایک جھنڈا اٹھاتا ہے قبر میں جانے تک اٹھائے رکھتا ہے جو ایک نعرہ لگاتا ہے وہ قبر میں جانے تک اس کا نعرہ رہتا ہے وہ اپنی قیادت کے ساتھ اپنے سیاسی نظریہ کے ساتھ مخلص ہے انہوں نے تو اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے ہر چڑھتے سورج کی پوجہ کرنی ہے جو اقتدار میں آ رہا ہے اس کے ساتھ چلے جانا ہے اور پھر اپنی کوالیفکیشن ایسے منوانی ہے کہ آپ ایک ایسے لہجے میں بات کریں ایک ایسی بات کریں جو لوگوں کو چبے جس کو ایک خبر آپ کہتے ہیں اس طرح کی خبر بننے پائے اور مجھے اپنے بھائی ڈاکٹر رمیش کمار پہ بھی بڑا ترس آ رہا ہے کہ پچھلے پانچ سال میرے ہی ساتھ بیٹھے ہوئے نون لیگ کے لیے اتنی اچھی باتیں کرتے تھے جتنی اچھی آج پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسی قدگن اور پابندی جو پارٹیاں بدل کر وقت کے ساتھ ادھر سے ادھر جاتے ہیں ان کے بارے میں فردوس آشک عوان صاحبہ اور ڈاکٹر رمیش صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی بتانا چاہیے سیاسی قیادت پہ آپ بات کر لیتے ہیں لیکن بات کرتے ہوئے تفسرہ کرتے ہوئے اپنی طرف بھی درہ دیکھیں اور آپ آج کہاں ہیں کد آپ کہاں ہوں گے یہ جو پارٹیاں بدلیں کر وقت ہے یہ بھی ایک ناسور ہے یہ بھی سیاسی جماعتوں کے اندر ہے اس کا حل بڑا سادہ سا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں تبدیلی کر دیں کہ کوئی بھی شخص جو پارٹی بدلے نئی پارٹی میں آنے ہوئے یا پانچ سال نہ ہو جائیں وہ کوئی عہدہ یا ٹکٹ نہ لے سکے پھر آپ دیکھئے کہ فردوس آشی گوان صاحبہ اور ڈاکٹر رمیش صاحب کیا کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں جی رمیش حمار صاحب یہ تو بڑا سخت حانوم جائے تجویز کر رہے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی میں آپ رہے ہیں لیڈر آپ کا غلط کرے یا صحیح کرے آپ ہاں میں ہاں نہیں ملائیں یہ خوش آمد کا سسٹم ہر پولیٹیکل پارٹی میں میں نے دیکھا میاں صاحب کے پاس ہوتا تھا میں واحد ہوتا تھا جو آرگیو کرتا تھا واحد اکیلا بندہ کوئی بندہ وہاں پہ بولنے کے لیے تیار نہیں تھا آج خان صاحب کے ساتھ ہوں اکیلا ہوں کوئی بندہ سامنے اس کے نہیں بولتا میں کہتا ہوں کہ یہ پی ایم ڈی سی کا ایشو غلط ہے یہاں پہ یہ غلط ہے یہاں پہ یہ ایتھکس کی کمی ہے اکیلا بات کرتا ہوں آپ بھی اپنے اصولو کے ساتھ جیئے وہ کون جی سکتا ہے جس کے اپنے اپنا ایک وزن ہوتا ہے اپنا ایک وزن ہوتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے بقول الیکشن ہوتا ہے جنوری میں آپ گروہ کی طرح ہے آپ گروہ کی طرح بیتے رہے ہیں ہاں سے ہاں ملاتے رہے ہیں وہ چیزیں نہیں آپ آرگیو کریں آپ اپنی سوچ کو بتائیں آپ غلط چیزوں کو ٹیفیر نہیں کریں رمیز تمہار صاحب کے ساتھ رمیز تمہار صاحب پارٹیاں بدلنے کی بات ہوئی ہے سیاسی نظریہ کی اینٹرنے کی وفاداریاں بدلنے کی جعفر جعفر آپ پہلے بھی میرے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ جس پارٹی میں جائیں گے میرا اپنا نظریہ لے کر جائیں گے میں آج پی ٹی آئی میں ہوں مگر میرا اپنا نظریہ ہے آپ کا نظریہ بھلے ہو مجھے بطور سیاسی ورکر اس نظریہ کے ساتھ اپنا نظریہ تھا مجھے اتراز ہے مفاداریاں بدلنے والوں پہ مگر میری اپنی ایک چیزیں شپے میری اپنی ایک کوالٹیز ہے میری اپنی ایک سوچ ہے نہیں نہیں لیکن سر میں مسائی ہے نا کہ ابھی یہ یہ آپ چلیں آپ اپنی طور پر تو کہہ سکتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہر نئی حکومت کے ساتھ لے جاتے ہیں اس پوائنٹ آف ہماری حکومت آ رہی ہے نیا الیکشن ہو رہا ہے ہماری حکومت آ رہی ہے نواز شریف الیکشن نہیں کراتا بلاول الیکشن نہیں کراتا عمران خان الیکشن نہیں کراتا بھئی آپ کو بتائیں